مستند چشت صاحب سلوک و کرامات خاجہ معین الدین چشتی اج میری قدس سر رہو غیاث الدین سنجری کی اولاد فرزند ہندوستان میں علوم معرفت آپی سے شروع ہوا نوے لاکھ آدمی آپ کے ہاتھ پر اسلام لائے حسینی نصب کے ہیں پانچ سو سینٹیس ہجری میں پیدائش ہوئی وفات آپ کی سلطان التمشق کے دور میں ہوئی چھے رجب یوم دور شنبہ چھے سو بتیس ہجری کو تقسیم وراست میں آپ کے حصہ میں ایک بھاگ آیا اس کی نگرانی آپ پاشی وغیرہ خاص طور سے فرمایا کرتے تھے ایک مرتبہ اس میں مشغول تھے کہ ایک مجذوب ابراہیم قہندری باغ میں تشریف لائے حضرت شیخ نے ان کی بڑی تعظیم کی اور ان کے لئے کچھ انگور کچھ پھل لے کر آئے ابراہیم مجذوب نے اپنے داتوں سے چبا کر حضرت خاجہ کو دیا جس کے کھاتے ہی باغ میں ایک نور نہ ظاہر ہوا حضرت خاجہ کی حالت دگ رگو ہو گئی دنیا سے بالکل منقطع حق تالا شانہو وعمن والو کی طرف خاص کشش پیدا ہو گئی باغ وغیرہ فروخت کر کے فقراء کو تقسیم کر دیا اور سفر کے لئے چل دیئے اول سمرقند پہنچے وحفظ قرآن اور تعلیم علوم ظاہری میں مشغول رہے اس سے فراغت کے بعد عراق تشریف لے گئے اور قصبہ حارون میں پہنچ کر خاجہ عثمان حارونی سے بیعت ہوئے اور ایک ہی دن میں تکمیل ہو گئی اور ساتھی ساتھ حضرت شیخ کی توجہ سے سب علوم حاصل ہوئے اور اس کے بعد امتصال عمر کی وجہ سے بیس سال حضرت کے خدمت میں اور رہے موسیقی موسیقی